جیتہ ناجین اکرام پاکستان پہنچ تھے ہی ڈاکٹر زاکر نائک کا پرتباک استقبال کیا گیا اور انڈیا انڈین میڈیا کس طرح سے چیخ اٹھا اور کس طرح سے ان کو دہشتگار کا یہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں لیکن میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ہر جگہ پہنچ جائے اور انڈین میڈیا کی چیخیں ہر جگہ پہ سنائے دیں تو بڑھتے ہیں ویڈی ڈیٹیل میں بات کرتی ہیں اور آگ یہاں پر بھڑکانی ہے اور چلی آپ کو تصویر دکھا دیتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا سواگت پاکستان کر رہا ہے جی ہاں اتنکی کا سواگت ایسا سواگت آپ نے دیکھا نہیں ہوگا پاکستان کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے اور اتنکیوں کا سواگت کرنے کے لیے پیسے اڑائے جا رہے ہیں یہ دیکھیں پیسے کیسے خرچے کیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ایسا سواگت ہو رہا ہے ایسی خوشی منائی جا رہی ہے جیسے پ پتہ نہیں کون پہنچ گیا پتہ نہیں کس طرح کی مدد ملنے والی ہے جبکہ یہ بھگوڑا ہے اور بھارت سے جسے جسے موس وانٹے گوشت کیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آتنکستان انہیں بلا کر ان کی آؤ بھگت کرنے کا موقع دیکھتا ہے بھلے پیسے نہ ہو اس پر خرچہ کرنے سے پہلے نہیں سوچ رہے ہیں آوام کا پیسہ نکالنے سے پہلے سوچتے ہیں یہ تصویر دیکھیں یہ تصویر دیکھیں یہ تصویر دیکھیں زہر پھیلائے گا زاکر کیونکہ کیا الگ الگ جگہوں پر 20 دن کا کاریکرم ہے بھئی 20 دن کا کاریکرم کے لیے یہ آؤ بھگت کر کے پاکستان بلائے گے آدھیکاری سواغت کر رہے ہیں نیتا منتری پہنچ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کون گیسٹ آف آنر پہنچا ہوا ہے جی ہاں تصویر تو کم سے کم یہی بتا رہی ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے دیکھیں آتنگ کو پرائیجود تو کرتا ہی تھا اب سواغت بھی کرنے لگا ہے اور چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں اب آپ کے سامنے جانکاری رکھ دیتے ہیں کہ کیا کاریکرم ہم کہہ رہے ہیں 20 دن کے لیے پہنچا ہے 5-6 اکٹوبر کو بھڑکاؤ بیانبازی جو کرتا ہے سب سے پہلے کراچی میں کرنے والا ہے اس کے لیے 12-13 اکٹوبر کو لاہور پہنچے گا وہاں بھی آگ برسائے گا زہر بولے گا 19-20 اکٹوبر کو بھی اسلام آباد میں کٹرتا کی جو بیج ہے وہ بوتا دکھائی دے گا زاکر نائے جو بھگوڑا ہے نفرتی چیف گیسٹ بنا کر اسے بلائے گیا ہے اور یہ چیف گیسٹ آتنگ کی آگ کو اور ہوا دے گا پاکستان خود پاس تھے کئی بلاس پچھلے کچھ دنوں میں ہوئے ہیں لیکن سمجھ نہیں آرہا پاکستان کو رپورٹ دی تکرپندھی زاکر نائے کے اسلام آباد بہت چکا ہے جہاں پہلے سے ہی کرزے کی مار جھیل رہا پاکستان اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا کر تیار دکھا تمام تیاریوں کے بیچ بقائدہ منترالیوں کے ادھکاری زاکر کے سواگت میں کھڑے دکھے آتنگ سے پاکستان کی یاری کا عالم یہ ہے کہ جہاں روٹی کے لالے ہیں وہاں ایسے کٹرپندھی مولانا کے لیے بھڑکاؤ سٹیج سجائے جا رہا ہے جہاں سے زاکر نائے نفرتی آگ اگلے گا حالانکہ زاکر نائے کو بلانے کے شاہواز شریف سرکار کے فیصلے پر پاکستان میں ہی ویروت کی سور اٹھے تھے زاکر کا ویروت کرنے والوں میں پاکستان کے پورو راج نائے حسین حکانی کا بھی نام تھا امریکہ اور شریلنکا میں پاکستان کے راج دوت رہ چکے حسین حکانی نے زاکر کو بلانے کے فیصلے پر پاکستان سرکار سے پھر سے سوچنے کی گزارش کی تھی حکانی نے سوشیل میڈیا آکاؤں ایکس پر لکھا تھا کہ پاکستان کو اس نمنطرن پر پھر سے ویچار کرنا چاہیے یہ ہماری دھارمک کٹرپندھیوں کی میزبانی کرنے والے ریش کی چھوی کو مضبوط کرے گا کٹرپندھی دھرم پرچارکوں کے ماملے میں پاکستان پہلے ہی آتنیر بھر ہے ہمیں ایسے لوگ آیات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمام ویروت کے بعد بھی پاکستانی بیم شہباز شریف نہیں مانے اور زاکر نائک کو نفرت کا چیف گیسٹ بنا کر پاکستان بھلا لیا بھلانا لازمی بھی تھا کیونکہ پاکستان ہر اس بھگوڑے ہر اس آتنگی کو اپنا دوست سمجھتا ہے جو بھارت میں موسٹ وانٹڈ ہو اور اس بار بھی پاکستان نے زاکر کو بھلا کر اس بار پر مہر لگا دی ہے یورو ریپورٹ ریپابلک بھارت تو حسین حکانی کی بھی نئی سنی بھی سمجھائے جارہا تھا کہ مت بھلا ہوا آتنگ کی جو ایمیج ہے اور پکتا ہو جائے گی لیکن سمجھ نہیں آرہا پاکستان کو ناشاباز شریف کو لیکن جو کٹتا کی دکان چلاتا ہے کس طرح کا اس کا کرائیم گراف رہا ہے کس طرح کی کنڈلی رہی ہے چلیے بتا دیتے ہیں آپ کو ٹیرر کنڈلی بتانے جارہے ہیں اب زاکر نائکی بھڑکاؤ بھاشڑ اور آتنگواد کو بڑھاوا دینے کا اس پر آروپ لگا ہے 193.06 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا بھی آروپ ہے گرفتاری کے ڈر سے آپ کو بتائیں 2016 میں بھاگ کھڑا ہوا تھا بھلیشیا بھاگ گیا تھا اور وہی رہتا ہے ملیشیا میں نائک کے کلاف 2016 میں اینٹی ٹیرر لوگ کے تحت کیس بھی درج ہوا اور جون 2017 میں کورٹ نے نائک کو اپرادی گھوشت کر دیا مائی 2019 میں ٹیرر فنڈنگ ماملے میں چارچیٹ دائر ہوئی جو جمع کیے گئے تھے روپے جس کا استعمال یہ کرتا تھا بھڑکا اوبھاشڑوں کے لیے تمام چیزوں کے لیے انہیں زبط کر لیا گیا زاکر نائک کے پرتیرپن کی کوشش میں بھارت جھٹا ہوا ہے بھگوڑا ہے یہ جب پورے ماملے سامنے آئے تو ملیشیا بھاگ کھڑا ہوا پریوار کے ساتھ اور اب اس کا سواگت کر رہا ہے پاکستان سوچئے ایسے آتنکی کا سواگت کر رہا ہے لیکن آپ کو بتائیں زاکر نائک کے جو دو ٹی وی چینلز ہیں پیس ٹی وی جس کے ذریعے وہ زہریرے بولتا ہے جس کے ذریعے وہ آگ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے چلیے جلدی سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ جو چینلز ہیں وہ کہاں کہاں پرتیبندی تے ہیں کیونکہ راشت ویروہ دھی بھاشن اس میں دیے جاتے ہیں آگ لگانے کی کوشش کی جاتے ہیں اور کئی جگہوں پر اس پر روک لگی ہوئی ہے جی ہاں صرف بھارت میں ہی نہیں آپ کو بتائیں سب سے پہلے بھارت میں دیکھئے روک لگی ہے اس کے علاوہ کئی چینلز یہاں پر کئی دیشوں میں یہ چینل پرتیبندی تے ہیں کہاں کہاں بانگلہ دیش میں بانگلہ دیش میں دیکھئے یہ پرتیبندی تے ہیں اس کے علاوہ شریرنکا میں بھی اس نفرتی بول کو ٹی وی پر چلنے کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ کینیڈا میں بھی وہاں بھی سلگانے کی کوشش آگ لگانے کی کوشش بانگلہ دیش کے ذریعے بولوں نے کی تھی اور برٹین میں بھی پرتیبندی تے ہیں زاکر نائک کے پیس ٹی وی اور پیس ٹی وی اردو نام کے جو دونوں چینلز ہیں کیونکہ صرف راشت ویرودھی بھاشن اس کے ذریعے دیے جاتے ہیں اور دیکھئے زاکر نائک کا آتنکی کنیکشن بلکل کلیر ہے اگر پاکستان نہیں سمجھ رہا ہے تو ابھی سمجھ لے ابھی ہم بتا رہے ہیں دیکھ لے کیونکہ آتنکی کنیکشن سامنے کئی بار آیا ایسے نہیں بھاگ کھڑا ہوا بھارت سے کاروائی کے ڈر سے بھاگ کھڑا ہوا تھا 2016 میں دیکھئے مانگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں بم بلاسٹ ہوا تھا بم دھماکہ ہوا ایک آتنکوادی نے زاکر سے پربھاوت ہو کر یہ بات کہی تھی یعنی اس کے جو بھاشن ہیں جو اس کے نفرتی بول ہے راشت ویرودھی باتیں اس سے پربھاوت ہو گیا تھا عبریل 2019 میں شری لنکا کے ایسٹر سنڈے پر بم دھماکہ ہوا تھا مانگلہ دیش کے علاوہ شری لنکا میں بھی ایسٹر سنڈے پر 2019 میں یہ بم دھماکہ ہوا اور یہ سب کچھ اپنی باتوں سے کروا ہے زاکر نائک میں جو پیس ٹی وی نام ہے چینل کا پیس تو اس میں شانتی کی کوئی بات نہیں ہوتی صرف بھڑکاوے کی بات ہوتی ایک طرح سے برین واش کیا جاتا ہے ان بم دھماکوں کے تار بھی زاکر نائک سے شری لنکا میں جو ایسٹر سنڈے پر بم دھماکہ ہوا اس کے بھی تار زاکر نائک سے جرتے دکھائی دیئے دھماکوں میں دو سو ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی آپ سوچئے کہ باتوں میں آ کر دھماکہ ہوا ایک شخص نے اتنی بڑی گھٹنا انجام دے دی اور دو سو ساٹھ لوگوں کی جان چلی گئی دھماکوں کی ذمہ داری نیشنل توہیت دھماک نے لی تھی جو کی پوری طرح سے لنکھ ہے سنگتھن کے مکہ زہران ہاشم نے زاکر کی تاریف کی تھی یعنی اس سے پربھاویت ہو کر یہ کیا تھا دوزار بائیس میں کرناٹا کے مینگلون میں آٹو رکشہ میں بم بلاسٹ ہوا تھا جی ہاں اس کے علاوہ وہ بھی زاکر نائک سے پربھاویت اس نے مکہ آروپی شریک نے خود کو بتایا تھا تو سوچئے کتنا لوگوں کا برین بوش کیا ہے شریک کے موبائل سے زاکر کے کئی بھڑکائی ویڈیوز ملے تھے اور ایسے لوگوں کا سواگت کر رہا ہے پاکستان تو پاکستان کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنا بھیک مانگیں گے یہ جو عادت ہے چھوڑنی پڑے گی تب ہی کچھ ہو پائے گا چلی اسی کے ساتھ آج کے لیے پراہار میں اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے ڈیٹیل رپورٹ کے ساتھ تب تک لیے دیجئے اجازت تو دوستو جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک جو ہیں وہ انڈیا پہنچ چکے ہیں پاکستان پہنچ چکے ہیں اور پاکستان میں ان کا بڑا پرزور جو ہے وہ استقبال ہو رہا ہے پرتباک استقبال ہو رہا ہے اور انڈیا میڈیا جو ہے وہ اس پہ چیخ اٹھا ہے کیونکہ وہ شاید ان کو کوئی سراد دینا چاہتے تھے یا کیا کرنا چاہتے تھے بارال ڈاکٹر زاکر نائک کو اپنی جو زندگی تھی وہاں پر نئی محفوظ جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے جو بھی تھا لیکن وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں اور وہ ہمارے بہت بڑے لیجنڈ ہیں اور ان کی آپ نے سپیچز سنی ہوں گی بہت ہی تعلیم یافتہ اور بہت ہی نولیج رکھنے والے انسان ہیں تو ویورس یہ تھا انڈیا میڈیا کا ایک چیخ و پکار جو آپ لوگوں نے سنا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک لیے